السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم مچھلی کے سر کا سالم میں آ رہے ہیں طریقہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ یہ ایسا میں باتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دس کلو مچھلی کے سر ہیں اور یہ نیلم مچھلی جس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت طاقتور چیز ہوتی ہے یعنی سردیوں میں تو خاص طرح جھوڑوں کے دلد کے لئے بہت مفید چیز ہوتی ہے اور ہم لوگ اس کو جبکہ یہ زائے کرنے کی چیز نہیں ہے اچھا اس کے اندر ہم جو چیز ڈالے ہیں وہ اس سے دس کلو میں دو کلو دہی ڈالنا ہوں ہیں اور ادھا گلسل کا پیسٹ ہوگا تقریباً آدھا کلو کے قریب ڈیڑھ باو اور آدھا کلو کے قریب یہ ڈالنا ہے اور تقریباً ڈھائی کلو پیاز ہے جس کو پیسٹ کر لیا جائے گا اسی طرح سے دو کلو ٹیمارٹر ہیں جو پیسٹ کر لیا جائیں گے ڈیڑھ باو کے قریب ہری میرچ ہے جس کو میں نے اس طریقے سے کاٹ لیا آپ کسی بھی طریقے سے کاٹ سکتے ہیں دھنیا کی گڑی ہے دو وہ میں نے کاٹ دی ہے اب آجاتے ہیں ہم سوکھی میتھی اور لال میرچ ہوگئی کٹی میرچ ہوگئی اچھا ان کی قوانٹیٹی اپنے ذائقے کے ساب سے آپ رکھ سکتے ہیں دھنیا پوڈر لازمی استعمال کیجئے تاکہ اس کی اسمیل جو ختم ہو جائے اور شروع میں گاڑاپن بھی تھوڑا سا آج ہے میتھی دانہ تقریباً ہمیں ایک چھٹاک کے قریب بھگو دیں گے دس منٹ کے پندہ منٹ کے لئے اس کے بعد ہم اس کو یوز کریں گے اسی طرح سے جیرہ ہی پس ہوا کشمیری لال میرچ ہوگئی آپ کلر کے حساب سے ڈال لیں حلدی بھی آپ اپنے حساب سے میں تو تقریباً چار چمچ ڈالوں گا اور نمک ہز میں ضائع کر لے گا تیز پات دارچینی لوم یہاں بھگار کروں گا اس کے بعد پیاس بھونوں گا پھر اس کے بعد ٹیمارٹر ڈال کے ادھرگ رسن کا تھوڑا پیس ڈالوں گا پھر اس کے بعد جب بھن جائے گا تو مزید پیس ڈالوں گا جائے فل جوا تری کو اس لئے استعمال کریں تاکہ ایک کورمے کا ٹیسٹ آجاتا ہے اس کی وجہ سے ادھر وائز اس کی ضرورت نہیں ہوتی یہ طریقہ سے پیس سے پہلے گیا ہوگا پہلے ہف سے بھگار بنے گا پھر پیاز پھر پیاز ہے اس کے بعد ٹیمارٹر جو پیسٹ ہوگا اس کو ہم بھون لیں گے پھر ادھرک لسن ڈال دیں گے ادھرک لسن کا پیس ڈال دیں گے یہ سب ہونے کے بعد پھر ہم دائی ڈالیں گے پہلے مسالہ تیار ہوگا پھر دائی میں ڈال کے اس کو بھونیں گے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد ہم پھر سر ڈال دیں گے اور وہ اس ہلکی آج پھر پکنے کے لئے سر ڈال کا تیرم نے گرم کر لیا اب اس کے اندرم ڈال رہے ہیں یہ بھگار والی چیزیں یہ تیز پاتھ آگیا اس میں سب گرا دیں دیکھا دیں مجھے کیا کیا ہے چھوٹی کالی میرچ ہوگئے چھوٹی کالی میرچ ہوگئے بڑی کالی میرچ 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 بڑی کالی بڑی کالیBM بڑی کالی بڑی کالی کالی اسھ پیدہ دیں گ graduation بڑی یہ بھگار کی چیزیں داننے والی ہے پیاز کا پیسٹ ہے اچھے میں یہ تقریباً کتنی پیاس تھی یہ تقریباً دھائی کلو پیاز کا پیسٹ ہے دس کلو مچھلی کے سر کے لیے اب ہم اس کو بھولیں گے اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم جسی کلو یہ پیاز کا پیسٹ ہے پیاز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیاز کے پیاز پیاز کھانے کے ساتھ میں ڈال گئے ایک ساتھ میں ڈال گئے تقریباً ڈائی چم سے کھانے کی پھٹانے کی یہ ایک کلو کے اندر دو چمچے کیسے تی اسپون یہ یہ تی اسپون ایسے دو کھانے کی چمچے یہ دو ڈالتے ایک کلو کے لیے ماتر یہ ساتھ میں ڈال گئے تقریباً ڈال گئے تقریباً ڈائی کلو دو کلو کلو دو کلو دس کلو مسلی یہ اور دائی برابر برابر دائی کپ ڈال گا دائی کپ ڈال گا یہ پھٹانے کی تکریباً جیسے تکریباً کوئی چھوڑیں کپ ڈال گاً اندر کپ ڈال گاً کپ ڈال گاً ڈال گاً 10 کلوں کے لئے پی چھا چھا چھ پیسائیو گلیں ملچ کے مقابلے میں کم ڈالیں گے ملچ کے مقابلے میں کم ڈالیں گے ملچ کے مقابلے میں کم ڈالیں گے ملچ کے مقابلے میں کمانہوں کو اچھا ہوتی ہیں سفیز جیرے کا پھوڑا رہا ہے سفیز جیرے کا پھوڑا رہا ہے ٹھیک ہو اور کلر کری اچھای نمک یہ نمک ہے ہس بزائے کا ڈال لے آپ کا جو بھی ہے میں نے فیلحال اس کے لئے اڈال لیا میں نے فیلحال اس کے لئے کلر کری اچھا ہے یہ کشمیری لال میشکہ لاتی ہے اور یہ شملہ بیش کا پھوڑا ہے پاسری کا پھوڑا رہی بھی بھولتے ہیں کلر کری اچھا ہے اس کے لئے بہت زیادہ تیزی نہیں ہوتی یہ مسالوں کے سارے جو نب وہ آ رہے ہیں مطلب وہ آ رہے ہیں ہے ہے کیسے راہے ہیں میں نے فائد کیا بحیقت نہیں ہے ایک ہم نے جو خلت تھی لکھوڑا ہم نے مشکل نہیں آنچ پھوڑا ڈال لیا اور مسالہ فوراں سے نیچے لگ گیا تو وہ ہمیں جیسی نظر آیا تو ہم نے اس کو اس میں دوسرے پتیلے میں سارا اپنا مسالہ نکال کے اور اس پتیلے کے اندر جو تیہ جم گئی تھی جلے و مسالے کی وہ نکال دی کھورچ کے نکال دی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر دالنے لگے اگلا سٹیپ جو ہمارا ہے دائی وہ پورا ڈال رہے ہیں دل ام fac 謝謝 مسالہ دوسرے پتے penny اس کے لئے ملتے ہیں اس کے لئے ملتے ہیں اس کا کورما بن گیا ہے ہم اندازہ کر لیں گے کہ مشلی کا گوشت ہے اس کے لئے کم ہے یہ دس کلو مشلی کا سرکا ہے اسے لئے بڑھا لیں یہ چھخاصا کورما بن گیا ہے اگر یہ جیسے لگ جاتا ہے تو اس کے اندر آپ دوس شامل کریں دوس سے جلنے کی بو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن جو جلا بات ہم نے نکال دیا ہم نے جڑ سے ہی ختم کر دیا تو لوگ نوامل ہی نہیں کرتے لیکن یہ اگر تھوڑی سی خواری کر لیا تو آپ کو پورا سان سے خواجاتا ہے اب فائنل اسٹیپ ہم کرنے لگیں مسالہ ہمارا بلکل تیار ہو گئے کورما تیار ہو گئے اس میں ڈالیں گے کونسی مسلی کھا سارا ہے کونسی مسلی کھا سارا ہے نیرام کونسی ہوتی ہے کیٹ فش کھگا کونسی مسلی کھا سارا ہے ڈالنے کے بعد ہم اس کو بھونتے میں سوکھی میتھی جا لیں گے اس کو بھونتے میں اپنے پانی ساکھیں گے ہم لوگ ابھی آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس کا میرا خیال تھا کہ اس کو الگ سے تیل میں پہلے فرائے کر کے اس کا پانی جلانا چاہیے لیکن مرسلی بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کا پانی جنہا وہ اس کے اندر جب جلے گا تو اس کا اپنا فلیور زائے نہیں ہوگا مسالے میں بھونتے بھونتے مسلی کا پانی بھی جل جائیں اور اس کی نیوٹرینس بھی جنے جائیں اور ایک اور بات ہے کہ ابھی ہم نے اس کو پورا فروزن نکالا ہے فریزر میں تھا تو ہم سوچ رہے تھے اس کو پانی میں ڈال کے اور تھوڑا سا ڈی فریز کریں اور پھر وہی پانی اس میں ڈال لیں گے تو اس پر بھی اسلام نے بتایا کہ نہیں اس کا پانی اس میں الگ سے ڈالیں گے جب مشلی کے اپنا پانی جل چکا ہو اس کے بعد پھر الگ سے پانی ڈالیں گے کیونکہ اگر پہر پانی ڈالیں گے تو مشلی کا جو اپنا پانی ہے وہ نہیں جلے گا اور اس کے اندر تھوڑی سی ہوتی ہے کڑوار تھوڑا سا اس کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے مسلی کے پانی کریں تو وہ پہر کھانے میں اتنا مزی نہیں کرتا ابھی یہ ہے کہ مسلی کا پانی یہ مسارے کے ساتھ جل جائے گا پیارک سے شروع کرنے کے ساتھ اور پانی ڈال لیں گے تو یہ ایک اور بات ہے کہ کورما ہمارا بہت اچھا خضاب بن گیا ہے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس کے اندر تھوڑا اور بھی سا ڈال لیں گے تو یہ مسارہ اس کو بھی کور کر لے گا ہاں ڈال لائے ہاں ڈال لائے پانی بھرے گا تو یہ پورا دیکھچا بھر جائے گا پانی یہ ساتھ نہیں ہے چلانے کو مشکل ہو رہی ہے پانی ہوگا چلانے کو مشکل ہو رہی ہے پانی ہوگا چلانے کو مشکل نہیں ہوگا اب یہ تلو پونے گا اچھا یہ میتھی سوکھی میتھی پانی اچھا سوکھی میتھی اس میں ڈال دی کشبو کے لئے ڈالو اور نہیں کالو سر تھوڑا سو ڈالتے ہیں اس کے اندر ٹوڑا سوڈا ٹوڑا سو اور سر کے تو میں پاس بھرما رہے ہیں ایک تھیلی یہ نکال دی کے بعد اتنا ہی اور ہی پڑھا ہے یہ دو سو کلو مشلی کا سر ہے دو سو کلو مشلی کا سر میں سے ہم نے تقریباً آپ سمجھے ابھی سر 80 کلو مشلی کا سر ڈا رہا ہے یہ نرم کرنا پڑے گا یہ تقریباً چار کلو تین سو گرام اور تھا پہلے جو ہم نے دو تھری ڈالی تھی وہ نو کلو اٹھ سو گرام تھی تو یہ تقریباً چودہ کلو ہو گیا چودہ کلو چودہ کلو چودہ کلو چودہ کلو چودہ کلو نرم کر نرم کر نرم کر ہم اس کی آج وہ کم کر رہے ہیں کیونکہ اس کو چلانا ہمارے لئے بڑا مشکل ہے یہ بڑی بڑی اڈی ہیں اور اس کے اندر ہم ہم پانی ڈال نہیں سکتے کیونکہ پہلے مسلی کا پانی بھوننا ہے ہمیں بہت ہی دھیمی آج میں اس کو پکانا پڑے گا ہمیں کم کر دی ہے اور بھی کم نہیں کرے بس ہی کچھ ہے سوچوں میں چار دیں چیزیں میں چار دیں چاہتے ہیں یہ چہتے ہیں یہ بلکل فروزن تھا پتھر ہوڑا تھے ہم نے اس کو پانی سے تھوڑا لگا 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 کر دیا ہے اور کام پھرے کیا مصادر میں چھوڑ دیتا ہیں وہ پھولی اندر تک پک جائے گا اللہ 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 علیہ وسلم یہ سالہ ہے اس کے اندر اوبال آگیا ہے ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں گرم مسالہ گرم مسالہ آخر میں اس میں خوشبو بھی ایڈ کرے گا اور ایڈ کرے گا یہ خوشبو کے لیے جائفل اور جائے بطری ہے جائفل اور جائے بطری آپ کو اسے شکل دکھا دوں اس کو کٹ کے ڈالائے ہیں جائفل کا اوپر کا چھلکاٹ آگیاں اندر سے بیج نکلتا ہے اس کو کٹا ہے پھر اس میں ہرا مسالہ ڈال رہے ہیں ہری مرچے ہری مرچے اور دھانیا سے اس کو گارنش کرنا ہے پھر گرا دیو توپر اب دیکھائیں چکو اب اس کو دم پر چھوڑ دیں یہ بڑا دیں مہا بگا یہیں میری جیسے جانے دیں مرزائی میں کھائیں گے یہ کٹ گیا ہے آپ ڈالنے دیں بچانا تھا بچا لیا اس کو ضائع نہیں کریں یہ ہاتھ سے کرا ہے یہ جی بالکل فائنل چکل ہے اس کے اندر ہم نے اس کو ہرا مسارہ ڈال کے گارنش بھی کر دیا تھا دم پہ بھی لگا دیا تھا یہ اس کی فائنل چکل ہے کشوروہ دیکھیں یہ ایسا کشوروہ پتلا رکھا ہے چامل بھگوک اس کے اندر کھانے میں بڑا مزا آئے گا یا پھر روٹی بھی اگر روٹی اس کے اندر بھگوکے کھائیں تو بڑا مزا آئے گا اس کو پیک کرنے کا بھی مسئلہ آیا تھا اس کا سلوشن ہم نے نکالا ہے اس کو پیک کرنے کے لئے ایک اگر کسی کو دینی ایک کہ آگے ڈیلیوری میں بھی جو نم صحیح رہے ہیں پیک کرنے کے بعد لیک بھی نو